لندن میں اہم اجلاس طلب وزیراعظم وفد کیمرا لندن پہنچ گئے نواز شریف سے اہم ملاقات کریں گے نو لیگ کی بیٹھک میں اہم امور پر مشابرت ہوگی وزیراعظم ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف لندن سے امریکہ بھی جائیں گے وزیراعظم کا قوام متحدہ کی جنرل اسمڈی سے خیطاب بھی شیڈیول میں شامل ملکی دو بڑی جماعتوں کی بیٹھک سچ گئی چھٹی کے روز سیاسی پارہائی نو لیگ لندن میں پی ٹی آئی کا عادت منیگالہ میں اہم اجلاس کریں گی ملکی موجودہ صورتحال پر باتچیت ہوگی پرویز اللہی کی حکومت گرانے کی حکمت عملی کیا ہوگی نو لیگ نے سر جوڑ لیا پنجاب کی حکومت کیسے بچائی جائے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پی ٹی آئی بھی سرگرد الیکشن ہماری مرضی سے ہوں گے امران خان آپ آئیں حکیم سناولہ انتظار میں بیٹھا ہے مولانا فضل الرحمان بولے ایک فتنے سے ہمارا واسطہ ہے جسے ہم کچل چکے ہیں جب بھی وہ فتنہ تقریب کرتا ہے تو بھونگی مارتا ہے پاکستان کے سٹیٹ بینک کو تم نے آئی ایم اک کے حوالے کیا فورن فنڈنگ کیس میں اس کی چوری نکل آئی عدالت اس کے خلاف فیصلہ دے تو غلط اگر الیکشن کمیشن اس کے خلاف فیصلہ دے تو وہ جانبدار ہوتا ہے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے بجلی مہنگی ہوئی تیل سبسیڈی ختم کرنے سے پیٹرول مہنگا ہوا ایسن اکوال بولے ہمیں عالمی مہنگائی کا بھی سامنا ہے جب تک معیشت کار گر اور مضبوط نہیں ہوگی تب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا یہ تیہ کرنا ہوگا اب ملک میں بالا دستی آئین کو حاصل ہے یا چند طبقوں کو ملک بھر میں سلاف سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کا راستہ نکالیں گے اربو روپے کے نیب کے مقدمات ختم سازش کا بڑا مقصد حاصل کر لیا گیا پواہ چودری کا ٹویٹ لکھا عوام کا پیسہ ڈاکوں کے گینگ میں تقسیم اور کھایا پیا حضم ہو گیا عوام اس ٹکیتی کو ناکام بنائے حقیقی آزادی کو حاصل کری پی ڈی ایم اپنے انجام کو پہنچ گئی قوم کو مہنگائی کے سمندر میں ڈبو دیا گیا تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا شدید مہنگائی اور اقتصادی بہران کی بدولت وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے حکمرانوں کے ڈیڑھ سو کرپشن ریفرنس کی واپسی کو انشاءاللہ سپریم کورٹ بحال کرے گی حکومت میں اکیس وزراء بے محکمہ ستر وزراء کی تعداد آئین کے منافی اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا وزیراعظم اقوام مدہدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف مقبضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے گلوبل فوڈ اینڈ سیکیورٹی سمٹ میں بھی شرک ہوں گے بینل اقوامی میڈیا سے بات کریں گے وزیراعظم خارجہ بلاور بھوٹو بھی اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے سلاب زدہ علاقوں میں زندگی سسکنے لگی سلاب تباہی اور بربادی کی داستانی چھوڑ گیا متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں پنجاب، سنگ، بلوچستان، ہر طرف تباہی کے مناظر ملک بھر میں سلاب سے اب تک ایک ہزار پانسو پینتالیس افراد جانبہ انیس لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے بارہ ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا ملک بھر میں بارشوں اور سلاب کی بپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم اے نے انفراسٹرکچر کو سلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزبی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار سات سو پینتیس کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں بے گھر خاندانوں نے کھلے آسمان تلے ڈیرے لگا دی سلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے متاثرین ملیریا گیسٹرو سمی دیگر بیماریوں میں مبتلا سلاب سے انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہ دور دراز علاقوں میں امداد پہنچانا کڑا امتحان کسانوں کو مستقبل کی فکر متاثرین پریشان بلوچستان میں بھی تاہد نگاہ تباہی بپری موجود سے ہر چیز تحس نحس عام ریکارڈ ٹوٹ گئے شیخ رشید کا ٹویٹ لکھا شدید مہنگائی اور اقتصادی بہران کی بدولت وزراء اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے حکمرانوں کے ڈیڑھ سو کرپشن ریفرنس کی واپسی کو انشاءاللہ سپریم کورٹ بحال کرے گی حکومت میں اکیس وزراء بے محکمہ ستر وزراء کی تعداد آئین کے منافی اس کے خلاف ہائی کورٹ جاؤں گا ایک کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملے گا وزیراعظم اقوام مدحدہ کے جنرل اسمیلی اجلاس میں شرکت کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم 23 ستمبر کو جنرل اسمیلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے وزیراعظم شہباز شریف مقبضہ کشمیر کے صورتحال پر پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے گلوبل فوڈ اور سیکیورٹی سمٹ میں بھی شرک ہوں گے بین الاقوامی میڈیا سے بات کریں گے وزیراعظم شہبہ بلاور بھٹو بھی اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے سلاب زیادہ علاقوں میں زندگی سسکنے لگی سلاب تباہی اور بربادی کی داستانی چھوڑ گیا متاثرین کی مشکلات ختم نہ ہو سکیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر طرف تباہی کے مناظر ملک پھر میں سلاب سے اب تک ایک ہزار پانسو پینتالیس افراد جانبہ حق انیس لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو چکے بارہ ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو نقصان پہنچا ملک بھر میں بارشوں اور سلاب کی بپری موجوں کی تباہکاریاں جاری انڈی ایم اے نے انفراسٹرکچر کو سلاب سے ہونے والی تباہکاریوں کی تفصیلات جاری کر دی گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں آٹھ ہزار نو سو اٹھاون گھروں کو جزبی طور پر نقصان پہنچا تیرہ ہزار سے زائد گھر مکمل تباہ ہو گئے بارہ ہزار سات سو پینتیس کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئیں بے گھر کاندانوں نے کھلے آسمان تلے دیرے لگا دی سلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض پوٹ پڑے متاثرین ملیریا گیسٹرو سمیہ دیگر بیماریوں میں مبتلا سلاب سے انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہ دور دراز علاقوں میں امداد پہنچانا کڑا امتحان کسانوں کو مستقبل کی فکر متاثرین پریشان بلوچستان میں بھی تاہد نگاہ تباہی بپری موجوں سے ہر چیز تہس نہس